اسلام علیکم آج ہم یقنی پلاؤ بنا رہے ہیں اپنی ایک بہت ہی پیاری سسٹر کی فرمائش پر یقنی پلاؤ بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے بکرے کا گوشت دو کونٹ ہڈی والا چاول تین کپ کوکنگ آئل آدھا کپ ٹوماتر تین عدد ہری میرچ تین عدد پیاس دو عدد لہسن دو ٹیبل سپون ادرک دو ٹیبل سپون سابت مسالوں میں ہمیں چاہیے بڑیے لائچی تین عدد سینمن کے تین ٹکڑے چھوٹے چھوٹے تیز پتہ دو عدد سفیر زیرہ آدھا ٹی سپون کالا زیرہ آدھا ٹی سپون شاہ زیرہ آدھا ٹی سپون لونگ آدھا ٹی سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون کالی میرچ ایک ٹی سپون زیرہ آدھا ٹی سپون کروش چلی ایک ٹی سپون نمک ٹو ٹیسٹ پیسا ہوا گرہ مسالہ ایک ٹی سپون سب سے پہلے کوشت ڈالیں گے ہم بکرے کا دو پون آدھی پیاز جو ہے ہم ڈال دیں گے اس کے ادھر لہسن اور ادھرک کی پیسٹ چار ٹی سپون گرین چیلی تین ادھر چماتر تین ادھر پانی ڈال دینا ہے آج سے نو کپ سابد مسالوں میں ہم دو تیز پتے دو تین چھوٹے چھوٹے سینمین کی ٹکڑے تین ادھر بڑی الائچی کروش چلی ڈالیں گے ایک ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹی سپون ان کو ہم نے ہلکا ہلکا سا کھوٹے لیا ہے مسالے کو تاکہ یکنی کے اندر اچھی طرف لیور آجائے لانگ جو ہے آدھر ٹی سپون کھوٹا ہوا دھنیا ایک ٹی بل سپون زیرہ کھوٹا ہوا ایک ٹی سپون نمک دو ٹی سپون اب ہم نے اس کو مکس کر کے اوپر ڈھکنا لگا دینا ہے 30 سے 40 منٹ کے لیے تاکہ گوشت جو ہے یہ گل جائے اور ہماری یکنی جو ہے پلاو کے لیے یہ تیار ہو جائے آدھر گھنٹہ ہم نے گوشت کو گلا لیا ہے اب ہم نے یکنی میں سے بوٹیوں کو نکالنا ہے اور یکنی جو ہے اس کو ہم چھان لیں گے یکنی سے گوشت کو ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اس کو یکنی کو چھان لیتے ہیں ہمارا پینٹ جو ہے یہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں تیل ڈال دیتے ہیں آدھا کپ اور ساتھ ہی پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہم نے گول کرنا ہے پیاز جو ہے ہمارا پیاز جو ہے ہمارا گول ہونے لگا ہے اب ہم نے اس میں سفید زیرہ آدھا ٹی سپون کالا زیرہ آدھا ٹی سپون شاہ زیرہ آدھا ٹی سپون یہ ہم نے پیاز میں ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے ایک دو منٹ پکانا ہے تاکہ زیرے کی خوشبو آ جائے اب ہم نے اس میں میٹ ڈال دینا ہے میٹ کو ہم نے 30 سے 40 منٹ تک پکا لیا تھا اور بوٹیوں کو ہم نے یکنی سے نکال کر رکھ لیا اور یکنی کو ہم نے چھان لیا تھا میٹ ڈالنے کے ساتھ ہی ہمارے چاول جو ہے یہ 3 کپ ہیں اب ہم اس میں 5 سے 6 کپ یکنی ڈال دیں گے جو چھانے ٹھیک جو چھانے اب ہم ویڈ کریں گے اس میں اوبالہ آج ہے یخنی جو ہے یہ اوبالنے لگ گئی ہے اب ہم اس میں نمک چٹ کریں گے نمک بلکل ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے نمک تیز کر لیں بہت ہی چٹ پٹی اور کراری سی یخنی جو ہے اب ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے چاول ڈال کر چولا تھوڑا ہم تیز کر دیتے ہیں تاکہ اس میں اوبالہ آج ہے جب ہمیں پانی میں سے چاول نظر آئیں گے پھر ہم اس کے دم لگا دیں گے چاول جو ہے یخنی میں سے نظر آنے لگ گئے ہیں اب ہم اس کو دم لگا دیتے ہیں آگ کو ہم ہلکا کر دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم اس کو دم لگا دیتے ہیں بیس منٹ تک ہم نے اس کو دم پہ لگایا اب چاول ہمارے جو ہیں یہ ریڈی ہیں بہت ہی مزیدار یخنی پلاو سادھا تیار ہے بلکل الیدہ الیدہ چاول جو ہے یہ ریڈی ہے آپ بھی بنائیے خود بھی کھائیے سب کو کھلائیے اللہ حافظ تو medal شکریٹ impossible کوب ڈیو موسیقی